السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں تو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مختلف ڈیزیزز ہیں ان پر کیبے کیسے قابو پا سکتے ہیں اور کون سے میتھرز ہیں جس کے ذریعے انوارمنٹ کو سیف رکھ سکتے ہیں تو پہلا ڈیزیزز کنٹرول تین طریقوں سے کر سکتے ہیں ایک تو پروینٹیو میجرز ہیں ویکسینیشن ہے ڈرگ ٹریڈمنٹ ہے پروینٹیو میجرز میں یہ ہے کہ سائنس ہمیں انفارمیشن دیتی ہے ان ایجنٹس کے بارے میں جو ڈیزیزز کاز کرتے ہیں اور یہ کیسے پھیلتی ہیں یہ بھی بائیلوجی ہمیں بتاتا ہے فار اگزامپل ایڈز ہے ایک وائرس یا ہیومن ایمیونوڈیفیجنسی وائرس سے پھیلتا ہے اس کی وجوہات ہیں ایک تو فری سیکشول کانٹیکٹ ہے اور جب خون منتقل کرتے ہیں ایسے یوز سرنجز استعمال کرنے سے اور دوسرے جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے چیزوں سے ایوائیڈ کریں جس کی وجہ سے یہ علاج نہ ہو سکے اسی طرح ہیپیٹائٹس بھی اسی وائرس سے ہوتا ہے یہ بھی کنٹیمنیٹڈ سرنجز کی وجہ سے ہو سکتا ہے سرجیکل انسٹرومنٹس کی وجہ سے تو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اس سے کیرفل رہیں اور اس کے علاوہ ایک جو دوسرا میتھرڈ ہے یہ ویکسینیشن ہے بہت ساری ڈیزیزز ہیں آنسکل ہماری سوسائیٹی میں پولیو ہے خاسی ہے میزل ہے ممس ہیں یہ سارے وائرل ڈیزیزز ہیں جو وائرس کی وجہ سے کاؤز ہوتی ہیں تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے ان کے لیے ہم مختلف ویکسینز پروڈیوس کرتے ہیں اور ان ویکسینز کے ذریعے ویکسینیشن کی جاتی ہے اور اس ڈیزیزز پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایڈورڈ جینر نے پہلی یہ ویکسینیشن کی ٹیکنیک سیونٹین نائنٹی سکس میں ڈیولپ کی جس میں کوپوکس سے اس نے پس نکالا جسے بعد میں ویکا نام دیا جو کی لاتینی لفظ ہے اور اسی طرح یہ ویکسینیشن اور ویکسین نکلا اب جو ویکسینی ویکسین ہے یہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا ایمیون سسٹم اس وائرس کے خلاف انٹی بوڈیوس پیدا کرے اور وہ مضبوط ہو جائے اور اب ڈیزیزز سے لڑ سکے اور تقریباً سمال پوکس اب پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے اور سائنٹس مزید دوسری جو ڈیزیزز ہیں ان کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں ویکسینز بنائیں اب تیسرا جو میتڈ ہے ڈرگ ٹریڈمنٹ یا جین تھیراپی ہے اگر کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے کسی بیماری سے تو اس کو انٹی بائیٹکس دیتے ہیں جو بیکٹیریاز کو کل کرتے ہیں اب یوزفل جو بیکٹیریال ڈیزیزز ہیں اس میں انٹی بائیٹکس یوز کرتے ہیں اب بیکٹیریاز ریزسٹنس ہوتے ہیں انٹی بائیٹکس کے اب کینسر یا ریڈیو تھراپی کیمو تھراپی یوز کیا جاتا ہے ریڈیو تھراپی میں کیا کرتے ہیں کہ جو کینسرس پارٹ ہے اس میں ریڈییشن چھوڑی جاتی ہیں ریگولر انٹرورز میں اب پاکستان میں بہت سارے مراکز ہیں جس میں ریڈیو تھرابی کی جاتی ہے کینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمو تھرابی میں ہم کیا کرتے ہیں انٹی کیمیکل جو کینسر کیمیکلز ہوتے ہیں ریگولر انٹرور میں دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کیمیکلز کل کرے کینسرس اور نارمل سیلز کو ریسنڈلی ابھی ایک جو ڈیفیکٹیو جینز کو ریپئیر کیا گیا جس میں آیسولیٹ کیا گیا نارمل جین کو انسرٹ کیا اس کو بون میرو سیلز میں اسی کو جین تھراپی کہتے ہیں کنٹرولنگ ڈیزیزز تو یہ ریکوائر کرتا ہے اور ایک افیکٹیو پروگرام اس ایلیمنیشن کے لیے ڈینجرس ڈیزیزز کی ہیومن سوسائیٹی میں اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ فوڈ پروڈکشن ہیلت مین بائیلوجی ڈسکور نمبر آف مینز اور ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی مین کائنڈ کے لیے فار اگزامپل کلوننگ ہے پروٹیکشن ہے جو کی پریویس ٹاپکس میں ہم آپ کو بتا چکے تھے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان ڈیزیزز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ میتھرز ہمیں یوز کرنے چاہیے اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سائنس انفو بائی عابد کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں